مالو چڑھیا کا اپنا بہت سندر پھولوں کا باگ تھا جس میں وہ طرح طرح کے پودے لگاتی تھی توتے دیکھو میرا ہی پودوں کا باگ کتنا سندر لگ رہا ہے کتنے اچھے اور تازہ لگ رہے ہیں یہ پودے ہاں مالو چڑھیا تم اپنے باگ کا بہت اچھے سے خیال رکھتی ہو تب ہی تو تمہارا یہ باگ ہرا بھرا ہے توتے پودے تو مجھے بہت ہی زیادہ پسند ہیں جب بھی میں کوئی نیا پودا یا پھول دیکھتی ہوں تو میں اسے فوراں لاکر اپنے باگ میں لگا دیتی ہوں اور پھر اس کا بہت اچھے سے خیال رکھتی ہوں تو چڑھیا پھول اور پودوں سے بہت ہی زیادہ پیار کرتی تھی اور ہر سمیں جنگل میں الگ الگ پرکار کے پھول پودے دھولتی رہتی تھی آج اولو شیر کے باغ میں جاؤں گی اگر وہاں مجھے کوئی پودا پسند آ گیا تو فوراں ان سے خرید کر اپنے باغ میں لاکر لگا دوں گی یہ کہتا چڑھیا اولو شیر کے باغ میں چلی جاتی ہے اولو شیر جی مجھے اچھے اچھے پودے دکھائیں مجھے پودے خریدنے ہیں مانو چڑھیا آج میں تمہیں ایک نیا پودا دکھاؤں گا یقیناً تم نے اپنے زندگی میں ایسا پودا نہیں دیکھا ہوگا وہ دیکھو وہ رہا اس پودے کا نام ہے منی پلانٹ اور یہ بہت ہی زیادہ سندر ہے منی پلانٹ مطلب پیسو کا پودا پر انتو اس پیڑ پر تو پیسے ہی نہیں لگے ہوئے ارے نہیں نہیں مانو چڑھیا یہ پیسو والا پودا نہیں ہے اس پر پیسے نہیں لگتے بس اس کا نام کسی نے ایسے ہی منی پلانٹ رکھ دیا ہے پر انتو یہ پودا کسی پکشی نے نہیں دیکھا تم اسے فوراں خرید لو اچھا ٹھیک ہے اولو سیٹ آپ مجھے یہی منی پلانٹ دے دیں میں اسے لے جا کر اپنے باغ میں لگا لوں گی پھر مانو چڑھیا منی پلانٹ خرید کر اپنے باغ کی طرف چلی جاتی ہے اگلے دن پکشی مانو چڑھیا کے باغ میں آتے ہیں اور کہتے ہیں ارے مانو چڑھیا کل کون سا پودا خرید کر رہی ہو تم ترہا دکھاؤ تو ہاں گبوتر بہن میں ابھی دکھاتی ہوں آس اب نے ایکیناً اپنی زندگی میں نہیں دیکھا ہوگا ایسا پودا وہ دیکھیں وہ رہا وہ ہے منی پلانٹ لیکن آپ سب یہ بلکل بھی مت سمجھنا کہ اس پودے میں سے پیسے اکتے ہوں گے ایسا کچھ بھی نہیں ہے بس کسی پکشی نے اس کا نام منی پلانٹ رکھ دیا ہے ارے مانو چڑھیا تم تو اس بار نیا پودا ڈھونٹ کر رہی ہو دیکھ کر بہت اچھا لگا اسی جنگل میں ایک کالو کوا بھی رہتا تھا کالو کوا تھوڑا بے وکوب تھا مانو چڑھیا کے پاس جو منی پلانٹ ہے اس کا جا کر کالو کوا کو بتاتا ہوں اور اس کو بے وکوب بناتا ہوں پھر توکہ یہ کہہ کر فوراں کالو کوا کے پاس جاتا ہے ارے ارے کالو کوا مجھے تمہیں ایک بہت ہی خاص بات بتانی ہے اچھا تو پھر دیر کس بات کی ہے جلزی بتاؤ کیا بات ہے نوچڑیا اللو شیڑ کے پاس سے کل ایک نیا پودا خرید کر لائی ہے اس کا نام ہے منی پلانٹ اور اس پودے میں سے نجانے صبح کتنے زیادہ پیسے لکلتے ہیں جبھی تمانو چڑیا کے پاس اپنا دھر ہے اور وہ کتنی زیادہ امیر ہوگئی ہے اس پودے کی وجہ سے نہیں نہیں توتے میں نہیں مانتا بھلا پیسے اگنے والا بھی کوئی پودا ہوتا ہے نہیں نہیں میں نہیں مانتا تم نے ماننا ہے تو مانو نہیں ماننا تو مت مانو لیکن یہی سکھ ہے تبھی تو آج مانو چڑیا اتنی زیادہ امیر ہوگئی ہے توتے اگر ایسی بات ہے تو مانو چڑیا تو بہت زیادہ خوش نصیب ہیں لیکن اسے پیسے دینے والا پودا کہاں سے مل گیا مجھے بھی چاہیے منی پلانٹ تاکہ میں ابھی مانوچڑیا کی طرح امیر ہو جاؤں چلو چلو جلدی سے جا کر یہ بات گوری کووی کو بتاتا ہوں یہ کہہ کر کالو کووہ گوری کووی کے پاس چلا جاتا ہے کالو کووہ اس کے پاس آ کر اس کو ساری بات بتاتا ہے ارے کالو جی وہ چلاک توتہ آپ کو بے وقف بنا کر چلا گیا ہے بھلا ایسے بھی ہوتا ہے کہ ایک پودا پیسے دیتا ہو روزانہ نہیں نہیں گوری وہ توتہ سچ کہہ رہا تھا میں تو کہتا ہوں کہ ہم وہ منی پلانٹ چڑیا کے گھر سے چھرا لیتے ہیں اور پھر ہم بھی مانوچڑیا کی طرح امیر ہو جائیں گے ویسے بھی مانوچڑیا اتنی امیر تو ہے وہ کیا کرے گی اس پودے کا کیوں نہ ہم ہی چڑا لیں وہ پودا میں کہہ دیتی ہوں کالو جی اب آپ ایسی کوئی بے وقفی نہیں کریں گے اور چوری تو بالکل بھی نہیں ورنہ میں اپنے بھائی سے آپ کو بہت پٹواؤں گی اور پھر رات ہو جاتی ہے اور وہ دونوں سو جاتے ہیں اور پھر اگلی صبح گوری کالو کبھے کا اٹھا جاتی ہے ارے گوری اتنا اچھا سپنا دیکھ رہا تھا میں اور تم نے میرا سارا سپنا خراب کر دیا ہے میں جا رہا ہوں یہاں سے کالو کبھے اداس ہو کر وہاں سے چلا جاتا ہے اب اگر میں نے سوچ ہی لیا ہے تو پھر میں یہ ہر حال میں کر کے ہی رہوں گا چلو جلدی سے اب میں جا کر چڑیا کا منی پلانٹ چوری کر لیتا ہوں جب میرے پاس دھیر سارے پیسے ہوں گے تو گوری بھی مجھے کچھ نہیں کہے گی اور پھر کالو کبھے مارو چڑیا کے باغ میں چلا جاتا ہے لگتا ہے منی پلانٹ یہی ہے پر انتو اس میں تو پیسے ہی نہیں اگے ہوئے لگتا ہے چلاک منو چڑیا نے آج صبح ہی سارے پیسے توڑ کر گھر میں رکھ لیے ہوں گے اب میں جلدی سے اسے چوری کر کر لے جاتا ہوں کل صبح تو یہ مجھے بہت سارے پیسے دے گا یہ کہہ کر کالو کبھا منی پلانٹ چوری کر کے وہاں سے لے جاتا ہے تھوڑی دیر کے بعد جب منو چڑیا اپنے باغ میں آ کر دیکھتی ہے تو وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے ہائے رے میرا منی پلانٹ کہاں گیا انہیچ کون میرا منی پلانٹ چورا کر لے گیا بس اسی سمیں توتہ بھی چڑیا کے پاس آتا ہے کیا ہوا ہے چڑیا اتنی پریشان کیوں لگ رہی ہو کیا بات ہے توتے نہ جانے کون پکشی میرا منی پلانٹ چورا کر لے گیا ہے ہمہ independ Goji مجھے لگتا ہے چڑیا کالو کبھے نے تمہارا منی پلانٹ چورایا ہے کیونکہ میں نے اسے بے رکوب بنایا تھا یہ تمہارے منی پلانٹ پہ بہت سارے پیسے اکتے ہیں شاید اسی لالچ میں آ کر اس نے وہ چوری کر لیا ہوگا توتے میں اس لالچی کو نہیں چھوڑوں گی ابھی جاتی ہوں اس کے پاس پھر چڑیا اور توتہ اس کے پاس جاتے ہیں چلونا بھائی منی پلانٹ اب جلدی سے مجھے پیسے دے دو نرازگی چھوڑو بس جلدی جلدی سے مجھے پیسے دے دو اور مجھے امیر کر دو بس اسی سمے پہ وہاں پر توتہ اور چڑیا بھی آ جاتے ہیں چڑیا اور توتے تم دونوں یہاں پر یہ میرا منی پلانٹ ہے مان گئی کالوکاوے مان گئی کہ تم بہت زیادہ بے وقوب ہو توتے نے تمہیں بے وقوب بنایا اور تم بن بھی گئے یہ پودا صرف نام کا ہی منی پلانٹ ہے یہ پیسے نہیں دیتا کیا؟ کیا واقعی تم نے مجھے بے وقوب بنایا ہے توتے؟ ارے کالوکاوے میں نے تو تم سے بس مزاق کیا تھا مجھے کیا پتہ ہاں کہ تم اتنے بڑے بے وقوب لکھ لوگے؟ کالوکاوے تم نے میرا منی پلانٹ چڑیا ہے اگر میں چاہوں تو تمہیں سزا دلوا سکتی ہوں مجھے ماف کر دو مانو چڑیا لیکن مجھے سزا مت دلواو کالوکاوے میں تمہیں اب تو ماف کر دیتی ہوں لیکن اگر آئندہ سے تم نے چوری کی تو میں تمہیں نہیں چھوڑوں گی